مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زباں میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفاں میں ہوتی ہے محبت یہ نہیں کہتی کہ جب کوئی پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو تم اسے اپنی جگیر سمجھ کر زلیل کر کے رکھ دو ود صورت مرد کے پاس اگر مال و دولت ہو تو لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کا پورا خاندان بھی راضی ہو جاتا ہے لڑکی پسانے کی نہیں بسانے کی حمد پیدا کرو اس طرح سے جو تمہارے گھر میں ہے وہ بھی بسائی جائے گی بسائی نہیں کیونکہ مقافات عمل ایک کڑوا سچ ہے شادی کے بعد سب سے خوش قسمت مرد وہ ہے جس کی نیک بیوی ہے اور بد نصیب وہ ہے جو نیک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی باہر مو مارے اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ جو دل چاہے کرو تو اس کو اپنے لئے وارننگ سمجھیں ازادی نہیں جن گھروں میں مرد عورت سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں ان گھروں پہ برکتیں راج کرتی ہیں جب مرد عورت کو اپنی محبت میں گھیر کری سے اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے بعد اسے نظر انداز کرتا ہے تو عورت اس طرح سے بے چین ہوتی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے